یہ تمہیں کیسا لفظ بولا؟ تجھے اعتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا؟ میرے معبوب کے پاس حضرت عاشہ صدیقہ بیٹھتی اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا تمہارے جیسے دوسری کوئی ہو سکتی تھی میرے معبوب کے پاس حضرت حفظہ بیٹھتی تھی جناب سودہ بیٹھتی تھی اسے پڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسے دوسری ہوئی نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مکتوب نابینا سے آپی آئے سنو نابینا سے آپی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا حضور کی بارگاہ میں آئے مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ مجھے اعتبار ہے سندل کی بنیوی بیٹی ہے بھور ہے تیری بیٹی اس کے قریب گناہ نہیں جاتا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کے تو زیم کر رہا ہے تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ تھی حضرت افسہ تھی حضرت سعودہ تھی عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بی بیو پردہ کرو بی بیو بول کے بتائیے بی بیو سارے بولیے بی بیو اللہ کرے یہ آواز گون جائے پورے معاشرے میں بی بیو میرے نبی نے جملہ کہاو بی بیو پردہ کرو پردہ کرو نظرِ جھکاؤ نکاب اوڑو ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا وہ تو بیچارے نابی نے ہیں تیرمیجی میں حبیبِ پاک کے لفظ سنیے یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا تم تو انتی نہیں نا وہ ایک مرد آیا ہے وہ ایک شیابی آیا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے تمہاری آپ سے تو ہے اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے خبردار پردہ کرو آنکھیں جھکاؤ چیروں پہ نکاب ڈالو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے جنید بغدادی مزید بولے آپ فرمانے لگے اگر حسن بسری پڑھانے والا ہو رابعہ بسری پڑھنے والی ہو اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو پڑھانے والا حسن بسری پڑھانے والے حسن بسری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پڑھورش پائی فرمایا پڑھانے والا حسن بسری پڑھنے والی رابعہ بسری وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے فرمایا پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والے رابعہ بسری ہو اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو فرمایا کشم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ حسن بسری ہیں اور منع کرنے والے امام الامبیاء ہیں اس لیے کہ یہ رابعہ بس رہی ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں خبردار پھر بھی اجازت نہیں میرے نبی کریم علیہ السلام بولے حضور کی بارکہ میں سے ابا نیرز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ دے پڑتا ہو نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بیبیاں جاتی ہیں وہ گناہگار نہیں وہ تو مجرم ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو پاپی ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو دین کا ڈاکو ہے ڈاکو وہ تو فاسق ہے وہ تو دین کی حدیت توڑنے والا ہے وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن جو عورتوں سے بے پڑتا ملتا تو گھسیٹا جائے گا لیکن سوال یہ ہے وہ خاند کدھر ہوتا ہے جس کی بی بی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی امہ کہلی جاتی ہے میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مقا سیاہ لا مقا صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا علی مرتبت میں سیابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر نیک ہو بندہ بی 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 نیک ہو تو اکیلی میں بیٹھ سکتے ہیں اللہ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خامد کے ساتھ جائے اپنے بھائی کے ساتھ جائے پھر بھی پردے میں بیٹھے دور بیٹھے آواز کے ساتھ بات کو سمجھے لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت ہے کسی کو بھی اجازت ہے وہ چاہے جو مرضی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو بڑی کھلی بات کرنا میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے میرے معبوب نے فرمایا اگر زکریہ کے بیٹھے یحیہ ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا پھر بھی اجازت نہیں ہے جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پبندی لگا دی جب بعد حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کیا گئی جب بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام کیا گئی جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر تو مادرن ہے پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈریور کے ساتھ آتی ہے پھر تو تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی کھومتی ہے پھر کہاں تو نے یہ بات سمجھ لیا ہے کہ تیری بچی جہاں مردی تنہا رہتی ہے پھر تو کہاں سے وہ قوت لائے یہ تعلیم ہے اقبال نے کہا لیار مشرق حوص میں گلتا شباب اریان شراب اسیان اسے بھی دیکھو گری کے اسیان ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خود کشی کرے گی اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا اشیانہ وہ ناپائے دار ہوگا میرے بھائی ہم لوگ ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹے تنہیں جلنا نہیں ہم پہلے اس کو ساری سولیات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں تنہیں بگڑنا نہیں میرے نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بازار جائے میری درہ دیکھیں آکھیں کھول کے دیکھیں یہ حدیث آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ بولیے سنائے گے انشاءاللہ تعالی بول کے انشاءاللہ کہی آپ کو سواب ہوگا سنائے گے انشاءاللہ میرے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے اب تو خیر بی بیاں بھرکہ پہن کے جاتی بھرکے پہ بھی کڑائی کی گئے بھرکے پہ بھی کام کرا ہے بھرکے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ داستہ دار کی ہے بھرکہ پردے کے لیے پہننا تھا دکھانے کے لیے یہ کیسا بھرکہ ہے کہ اس نے بھرکہ بھی پہنا ہوا ہے اور بھرکہ بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے یہ کس طرح کا اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے بھرکہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ اور اس نے تو پہنے ہی اس لیے کہ اگر لوگ دیکھیں تو زہی میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے اس ہجاب کو ہجاب کی ضرورت پڑ گئی میرے حبیبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلم نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے عورت کو اجازت ہے اگر گوائی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گوائی دینے جائے عورت کو اجازت ہے آج پہ جائے عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں فلاں فلاں جگہ تھے آپ کو پاس تو فرصت ہی نہیں فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتے ہیں آپ نے تو کبھی توجہ نہیں فرمائے روز پیغام دیتی رہے روز پیغام دیتی رہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سبر کے بلا ضرورت بن سبر کے بلا ضرورت بازار جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لانت برسے گی فرشتوں کی لانت برسے گی زمین والے لانت برسائیں گے آسمان والے لانت برسائیں گے اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لانت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پر لانت ہی کروں گا جو بی بی بن سبر کے جائے اور آگے سن لیں میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سبر کے بازار جانے پہ آپ نراض ہو جائیں اللہ کرے اس بات پہ ہوئی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام جو خامد خود میکم کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے جو سامنے والی فرنڈ سیٹ پہ خود بغیر نکاب کے اس کو بٹھائے جو پوٹر سیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے اور جو خود کہے تو چلی جانا جا تو شادی بھی تو دیکھا بلاں کام بھی تو کارا میں آزاد ہوں میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سبر کے جائے جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے جس کی بیوی بن سبر کے نکلے وہ راضی ہو وہ خوش ہو بعد ایسے امنا کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں وہ گناہ صرف عورت کے ذمہ ہیں لیکن اگر عورت بن سبر کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم مادرن ہیں ہم جدید دور کے ہیں ہاں جدتیسی کا نام ہے ہاں پھر لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہو کیسے پتا چلے گا کہ تین گاڑی ایک اببہ جی کے پاس ہے ایک بیٹی کے پاس ہے ایک بیوی کے پاس ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے اببہ جی فلان شادی پہ بیٹی فلان گھر میں اور بیوی فلان گھر چلی گئی ہمارے تعلقات زیادہ ہیں اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سبر کے جائے خامد راضی ہو وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے وہ جلایا جائے گا وہ تپایا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا اندھن بنے گا اور میں نے شاید آپ کو درجن عباد عدیس سنائی ہو میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر چار آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یا رسول اللہ کس کو فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا شہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ بیٹا وہ بیٹا جو کہتا تھا نا نا سوالہ کا موبائل لینا ہے تو اممہ نے گھر کے اندر شور ڈال دیا مجبور کیا خامد کو لے کر دیا اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری جتے اممہ سے منواتا تھا یہ تو نے کیوں نکاح پردہ کر لے اور اب تو بی بی ذرہ چالیس سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے میں بڑی ہو گئی میری خیر ہے روٹیاں ساری کھاتی ہوں باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں پردہ نہیں میں نے کرنا میری خیر ہے فلانا تو میرے بیٹے کی طرح ظلم کی حد ہے ظلم کی حد کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے کزن وہ کس مسئیبت کا نام ہے کہتے ہیں یہ بھائی ہے اوہ بھائی یہ بھائی ہوتا ہے تو اس سے نکاح نہ جائز ہوتا اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجسو لین ہے کتہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا کتہ بھیگ جائے تو بعد وقت ناپاک ہوتا ہے یا کتے کے موں سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے سور نجسو لین ہے پورا ناپاک کشک بھی ہوتا ناپاک ہے میرے عبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک اور دوسرا پھر وہ سور گاند میں لپٹا ہوا ہو غلازت تو سور کو لگی بھی ہو فرمایا ایک تو سور جو نجسو لین ہے اور پھر وہ گاند میں لپٹ جائے غلازت میں بھار جائے اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے فرمایا وہ سور گندگی اور غلازت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے کس قدر تفصیل دی کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی کزن آدھ ملا رہی ہے کزن کے ساتھ بادار جایا جا رہا کزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے اگر یہ سگب بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح نجائز ہوتا خدا رہا خدا رہا آ جاؤ لوٹاؤ واپس پلٹو دین کی طرف لوٹو اس تباہی سے نکلو یہ جو آگ ہے یہ جو بے سکونی ہے یہ جو تماشا ہے یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں یہ جو روز ماہوں کے سو آگ لٹھتے ہیں یہ ہماری نافرمانیاں ہیں ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں میرے حبیبِ قریب سیدِ عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں کان بھی زانی ہوتے ہیں زبان بھی زانی ہوتی ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے صحابہ نیرز کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے گند بولتا ہے غلیز گفتگو کرتا ہے وہ زبان کا زانی ہے اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تجھتے پڑے وہ آنکھ کا زانی ہے اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنہ بھی چھوڑ دو کان کا زنہ بھی بولیے کان کا زنہ بھی زبان کا زنہ بھی مسند امام عامد بننبل اٹھائیے ایک سیابی نیرز کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا درود و سلام میں دل نہیں لگتا آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارض دے وضو کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا میرے بھائیو عورت کا پردہ عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی جس عورت کے بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور بڑے خوبصورت لفظ ہیں سائبِ احکام القرآن میں لکھے ہیں میرے حبیبِ پاکنے صحابہ کی محفل سجائی مجمع کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مجنی تک بھرا بھرا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت ہے سب سے اچھی عورت ہے کون ہوتی ہے ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز کا ذہنہ ہوئی فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن جکا کے پیچھے سے نکل گیا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی فرمات بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے حضرت فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگی علم کے شاعر کے دروازے تو آب ہی ہیں تو آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمان گنی تمام کوکزی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھے بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النیسا بہترین بی بی کون ہوتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگی بڑی سادی سی بات تھی سادی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بطلا دو اتنی سادی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے بھی یاد رکھنے ہیں نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا صرف مرد پر پبندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے فرمایا عورت پر بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیرہ نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا وہ خیرن نساء ہے وہ سب سے عالی حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آکھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤ نبی پاک نے فرما بتلاو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسو آگئے حضور روئے اور فرماتے ہیں ہستے مسکراتے اچانک سیاپا کلاسو برسنے لگے مجمع پہ کیف سا تاری ہو گیا آنکھیں پرسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تاریف میری ہونی چاہیے تھی شاپ باش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عصہ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں صاحبہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شاپ باش بی بی شاپ با کو ملے تو کہتا ہے میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے پرواہی ہے فرمایا جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں بات میں بیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگل میں رکھ کے رسول پاک نے پرورش فرمائے حضرت علی میرے پاس دوڑے آیا کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو گا اور حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہجکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے ہماری کو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پڑتا ہو رہا حاضر خدمت ہوئیں اندر گئیں کہتنی حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کے ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مان چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہن و ماں کے لیے دعا مان محبوبہ کیا ہوا میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دخ میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں تو بیبی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹا اڑتی تھی حال چمکتے تھے غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزگ میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطمہ محمد کو پیغام دیتی ہیں پڑ دا اڑ لو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڈے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکا ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں فس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹی ہو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری ازدر سے کھلوار ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں کرایا جا رہا ہے تم سمجھ رہے کہ ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ در رشالت معاف پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں ہوں کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچہ آمین کہی ہے سب میں چار خوبیاں اللہ کرے بار جائے چار خوبیاں میرے عبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال لگتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو جو تھا فرمایا پردے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اسے حساب ہی نہیں لیتا اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے جو پردے کی پابند ہو خامن راضی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالی اسے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب حساب نہیں پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے ماں بہن بی بیاں بغیر حساب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھر میں جتنی ہوں